بارش کیسے ہوتی ہے؟ یہ مونسون کیا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ بارش سے پہلے آسمان بادلوں سے گھر جاتا ہے اور بغیر بادلوں کے بنے ہوئے بارش کا ہونا ممکن نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر بادل بارش نہیں کرتا اور بارش کے لیے کچھ خاص قسم کے بادل ہوتے ہیں جنہیں ہم برساتی بادل کہتے ہیں بادلوں تک اوپر جانے سے پہلے یہ پانی زمین پر ہی ہوتا ہے سمندر کی اوپری سطح سے مسلسل پانی بھاب کی شکل میں نکل کر فضاء میں پھیلتا رہتا ہے اور اونچائی پر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے زمین سے پانی بھاب کی شکل میں اڑ کر برساتی بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر یہی پانی بہت سارے قطرے آپس میں مل کر بارش کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فضاء میں اونچائی کے ساتھ ساتھ ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پانی کے جمعوں کی سطح بنتی ہے یہ جمعوں کی سطح مختلف موسموں میں الگ الگ ہوتی ہے جمنے والے قطروں کے یہی بادل بارش کرتے ہیں یہی پانی کے چھوٹے چھوٹے ذراتی قطرے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹوٹ کر زمین پر ٹپکنے یا برسنے لگتے ہیں اور پھر برسات شروع ہو جاتی ہے بادلوں سے نکلی ہوئی بوندے شروع میں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن زمین تک پہنچتے پہنچتے بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں بارش بادلوں سے زمین کی سطح پر پانی کے قطروں کا الہدہ الہدہ گرنے کے عمل کو کہتے ہیں بارش ذرات اور پودوں کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی ہے اوسطاً بارش کا ایک قطرہ ایک یا دو میلی میٹر قطر کا ہوتا ہے اب بارش کے ساتھ ہی ایک اور لفظ مونسون کی گونج بھی سنتے ہوں گے اب یہ مونسون ہے کیا؟ عام طور پر اس کا مطلب زمین اور سمندر پر گرمی کے ساتھ فضا میں تبدیل ہی لیا جاتا ہے مجموعی طور پر مونسون بارش اور موسم کے بہت بڑے نظام کا نام ہے مونسون ہواوں بادلوں اور بارشوں کا ایک نظام ہے یہ موسم گرمہ میں جنوبی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی ایشیا میں بارشوں کا سبب بنتا ہے اپریل اور مئی کے مہینوں میں افریقہ کے مشرقی ساحلوں کے قریب خط استوہ کے آس پاس بہر ہند کے اوپر گرمی کی وجہ سے بخارات بننے کا عمل ہوتا ہے یہ بخارات بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مشرقہ رخ کرتے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں یہ سری لنکا اور جنوبی بھارت پہنچتے ہیں اور پھر مشرقی طرف سے نکل جاتے ہیں ان کا کچھ حصہ بھارت کے اوپر برستا ہوا سلسلہ کوہ ہمالیہ سے آٹک راتا ہے بادلوں کا کچھ حصہ شمال مغرب کی طرف پاکستان کا رخ کرتا ہے اور جولائی کو مونسون کے بعدن لہور پہنچتے ہیں عموماً جولائی میں پاکستان میں ساون کی پہلی تاریخ ہوتی ہے رین گوج ایک آلہ ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ کس قدر بارش ہوئی بنیادی طور پر بارش کے دو اہم ذرائع ہیں نمبر ایک قدبین پر ہوا کے دباؤں میں تبدیلی اور موسم کا بدلنا اور نمبر دو سمندر کی سطح پر موسموں کی تبدیلی کا اثر یہ دونوں مراحل ایسے ہیں جن کے زیر اثر بارش کے سائیکل اور اس کے نظام میں تبدیلی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں